کا حال اگر دیکھیں تو نتیجوں کے بعد وپرو یہاں پر جبردست تیجی ہے لیکن دوسری طرف انفوسیس تیز گرابر دکھ رہے ہیں قریب قریب پانچ پرسنٹ کی گرابر دکھ رہے ہیں انفوسیس اور وپرو ان دونوں پر آپ کی رائے ابنی کیا ہے جی جیسے ابھی اوورال انڈیکس کی بات کی تو انڈیکس میں جو کچھ کمپوننٹس ہیں جو چلیں گے مرلہاں تو انفوسیس میں کل اتنی بڑی تیزی کے بعد میں آج جو گرابر دیکھنے ملی ہے ابھی فلال یہ ڈیلی چارٹس پہ پچاس دن کے موونگ ایوریج پہ ہے اگر یہ سپورٹ ٹوٹتا ہے اگر 1875 کے نیچے اگر یہ بند دیتا ہے سٹوک تو ہمیں لمبی گرابر دیکھنے مل سکتی ہے پھر سے نیچے آلماسٹ 1795 سے 1800 کے رینج تک but otherwise یہ ایک potential reversal point ہے یہاں پہ support لے لیا تو سومبار کے دن ہمیں پھر سے ایک pullback rally اس میں بھی دیکھ سکتی ہے so within the sector جو rotation ہو رہا ہے تو میرے حساب سے ابھی current level سے HCL tech میں جو میں نے buying recommendation بھی دی ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے گل تو یہ رائے IT sector پر اور infosys پر بھی ہم نے چرچا کی اس ویڈیا سو آپ کو لگتا ہے کہ ان levels پر خریداری کے موقع بنیں گے وہاں پر اب نی آپ mute so میرا ماننا ہے کہ نفٹی IT میں کل جو ایک بہت اچھی movement دی تھی اس کا تھوڑا سا جریٹریسمنٹ ہو رہا ہے لیکن جو consolidation ہوا ہے اس overall index میں قریبن around 41700 کا support لے کر کے اس consolidation range کے نیچے breakdown تو نہیں دیا ہے تو یہ ایک ہلکی سی گھراوٹ ہے کا ایسا profit booking ہے آج کے دن میں لیکن index ابھی بھی strong ہے اور یہاں سے pullback کی chances بہت زیادہ ہے اور میرے حساب سے ابھی میرا ایک recommendation بھی IT sector سے ہی ہے وہ ہے HCL tech HCL tech آپ دیکھیں تو اس میں کوئی بہت بڑی ہمیں گراوٹ ڈکھی نہیں ہے even market میں جو گراوٹ ہوئی تھی پچھلے ہفتے اس میں بھی یہ stock نے کافی اچھے سے sustain کیا ہوا تھا اور ایک لگاتر up move میں ہے اور ہم نے کئی بار ایٹین آو سوڈیش کے درشکوں کے لیے یہ recommend بھی کیا ہوا ہے in fact کل کے صبح کے show میں بھی منہ میں recommend کیا ہے تو HCL tech پہ یہاں سے view positive بنتا ہے HCL tech پہ view positive 850 روپے پرتی شہر کا لکھ شہر لیکن لیتے کچھ stocks کی broader market کا رکھ کرتے ہیں metals میں اگر آج دیکھیں تو آج یہاں پر اچھی تیجی دکھ رہی ہے جندل سٹیل چار پرسن سے زیادہ کی تیجی NMDC میں اچھی تیجی ہے نالکو میں بھی ٹھیک ٹھیک تیجی ہے تو چوترفہ تیجی کہہ سکتے ہیں کہ سبھی metals میں آج یہاں پر دکھ رہی ہے زیادہ تر counter اچھی مضبوطی کے ساتھ یہاں پر کاروار کر رہے ہیں اور چین کے جس طرح کے نمبر ساہتے third quarter کے وہ یہاں پر انمان سے بہتر ہے حالانکہ second quarter کے مقابلے کم تھوڑے ضرور ہے لیکن بازار کے انمان سے کافی بہتر ہے اس سے بھی یہاں پر support ملا ہے اپنی metals میں آپ کو کچھ پسند آ رہا ہے کیا جی میرے حساب سے metals میں ہنڈالکو اور national aluminium ان دونوں ہی stocks میں اچھی تیزی برقرار رہے گی national aluminium specially ایک نئے breakout کے طرف move دے رہا ہے تو یہ اگر جبھی بھی 232 کے اوپر بند دے دیتا ہے تو وہاں سے میرے حساب سے یہ stock اوپر چلنا چاہیے 255 تک تو اس میں کافی اچھی تیزی ہو سکتی ہے اور ہنڈالکو میں بھی momentum بہت اچھا ہے یہاں سے اور اوپر کے طرف جو لکش بنتا ہے یہ قریب 770 تک کا لکش ہنڈالکو میں بھی بن رہا ہے تو یہ دونوں ہی stocks میں ہم کھریداری کر سکتے ہیں current level سے current level سے دونوں ہی stocks ہنڈالکو اور نالکو آپ کو پسند آ رہا ہے